موسیقی السلام علیکم اسلام شہباز علی اور ملکم آپ کو شکار پسندے کا کہہ دیں امید آپ سب کیاڑی اچھے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچور ہے وہ کلاس میٹرز سے ہے چیکٹر نمبر ٹو سے لیکچور نمبر ٹو ہے سپیڈ آف ساؤنڈ اچھا اس سے پہلے ہم نے ساؤنڈ ویب کو بہت سٹڈی کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو پہلے دیکھیں اس کے بعد یہ سپیڈ آف ساؤنڈ آف جو ہے وہ یہ والی ویڈیو دیکھیں چلیں تھوڑا اوورویو دے دیتے ہیں آپ کو کہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ is a form of energy which is produced by vibration مطلب ساؤنڈ ایسی انرجی ہے جو کہ vibration کے صور پیدا ہوتی ہے مطلب جب بھی مالیکیوز کسی بھی object کے مالیکیوز جو vibrate کرتے ہیں تو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے جیسے میں تالی وجہ رہا ہوں تو میرے ہاتھوں کے مالیکیوز جو ہے وہ ویڈیوز کر رہے ہیں تو آواز پروڈیوز ہو رہا ہے جیسے میں یہاں پہ اگر یہاں پہ ناؤ کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ویڈیوز پروڈیوز ہو رہی ہے جو کہ ساؤنڈ کی جو ہے جو ہے کاؤد ہو رہا ہے اگر میں اپنے ساؤنڈ کی بات کروں تو میں اپنے ووکل کاؤڈ پہ جب پوسٹ لگا رہا ہوں تو وہ ویڈیوز ہوتا ہے تب جا کے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتا ہے so this is sound so it is a form of energy اچھا یہ ساؤنڈ کس پہ depend کرتا ہے یہ وائیبریشن کے ایمپلیٹیوز پہ depend کرتا ہے مطلب جتنا ایمپلیٹیوز آف وائیبریشن زیادہ ہوگا اتنا ساؤنڈ زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے امیدیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سپیڈ آف ساؤنڈ سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ ویڈی کرتی ہے میڈیم تو میڈیم ہر میڈیم کے اندر اس کی سپیڈ الگ ہوتی ہے مطلب ہوا میں اس کی سپیڈ الگ ہوگی پانی میں اس کی سپیڈ الگ ہوگی کسی بھی سالیڈ میں اس کی سپیڈ جو ہے وہ الگ ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ ہوا ہے یا مطلب جو بھی سالیڈ ہے اس میں سیم ہی سپیڈ ہوگی مطلب وہ کافی فیکٹرز پر depend کرتی ہے تو جیسے کہ کچھ observed values ہوتے ہیں کہ air air کا مطلب ہوا ہوا میں جو sound کی speed ہوتی ہے اچھا sound temperature پر بھی depend کرتی ہے مطلب جتنا temperature آپ بڑھائیں گے speed آپ sound ہوتی نہیں بڑھے گی تو یہ جو values میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ صرف ایک constant temperature سے جو کہ 25 celsius ہے 25 celsius is the normal temperature air میں 25 celsius پر اس کی speed کیا ہے 340 میٹر پر سیکنڈ اگر اسی temperature پر آپ water میں دیکھیں this is sea water not distilled water distilled water میں تھوڑی خم ہوتی ہے sea water میں اس کی speed تقریبا 15-30 میٹر پر سیکنڈ مطلب اس سے تقریبا 5 times جو liquid میں ہے اس کی speed زیادہ ہے اگر آپ solid میں دیکھیں solid تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پر میری aluminium کا مثال لیا ہے تو aluminium میں اس کی جو speed ہے وہ 6420 میٹر پر سیکنڈ air کے مقابلے میں تقریبا 15 times اس کی speed جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ جو temperature جتنا بڑھے گا اس کی speed بھی اس نہیں بڑھے گی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ water ہے کوئی old liquid ہوگا تو اس کی speed بھی سیم ہی ہوگی اس کے اندر نہیں اس کی speed الگ ہوگی وہ بہت سارے factors ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے اچھا sound ایک ac wave جسے ہم mechanical wave کہتے ہیں mechanical wave کیا ہوتی ہے ac wave جس کو propagate کرنے کے لیے medium کی requirement ہوتی ہے مطلب یہ vacuum میں سے cross نہیں ہو سکتی مطلب vacuum میں سے یہ pass نہیں ہو سکتی جب آپ space میں جائیں گے یا کوئی جاتے ہیں یا پھر جب جو moon پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ sound wave travel نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ کوئی medium ہی نہیں ہے تو بھلے آپ وہاں پہ چلا ہو loud speaker چلا ہو یا کچھ بھی کرو awals travel ہی نہیں ہوگی کیونکہ awals travel ہی ہوتی ہے due to the vibration جب بیچ میں medium ہی نہیں ہے اور molecules ہی نہیں ہیں تو کون vibrate کرے گا کون آواز جو ہے وہ travel کروائے گا تو sound کو travel کرنے کے لیے کیا چاہیے medium چاہیے مطلب medium ہوگا تو sound travel کرے گا ٹھیک ہے اب relation کیا ہے sound کی جو relation ہے وہ speed ہم ایسے معلوم کر سکتے ہیں v record f lambda v کیا ہے speed ہے f اس کی frequency ہے lambda کیا ہے اس کی wavelength ہے مطلب اسی بھی sound کی frequency اور wavelength کو multiply کر کے ہم speed معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں how to find the speed of sound ہم جو ہے speed of sound کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو ایک activity ہے جو کہ آپ کے book میں بھی ہے یہ دو دو people ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں یہ clip کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں stop watch ٹھیک ہے وہ یہاں پہ جو ہے ایک دیوار ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے یہ activity کرنے کے لیے measuring tape چاہیے measuring tape کیا کرتی ہے آپ کا distance معلوم کرتی ہے measure کرتی ہے stop watch چاہیے stop watch کیا کرتی ہے آپ کا time measure کرتی ہے اب آپ اس activity کے خرور speed of sound کیسے معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے لکھیں اس دیوار تک جو distance ہے وہ 100 meter میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں stop watch ہے جیسے ہی یہ clip کرے گا یہ سے جیسے ہی اس نے clip کی یہ stop watch جو ہے وہ on ہو جائے گی on کر دے گی اس کے بعد یہ sound جائے گا یہاں سے wall سے ٹکرا کے واپس آئے گا اس ٹکرا کے واپس آنے کو ہم بولتے ہیں echo echo of a sound جب یہ ٹکرا کے واپس آئے گا آواز تو یہ جو ہے stop watch بند کر دے گی مطلب time note ہو جائے گا کہ جانے کے لئے اور آنے کے لئے کتنا time لگا distance تو ہمیں پتا ہے جانے کے لئے بھی 100 meter آنے کے لئے بھی 100 meter تو total جو distance یہاں پہ کور ہو رہا ہے وہ 200 meter کور ہو رہا ہے time جو ہے ہم اس کے ذریعے معلوم کر لیں گے تو آپ کو پتا ہے کسی بھی چیز کی speed کا ایک جنرل فارمولا ہوتا ہے distance upon time کسی بھی چیز کے distance کو اس کے time سے آپ divide کر دیں گے تو آپ کیا ملتا ہے speed تو یہاں پہ distance پتا ہے 100 meter اور time اس extra watch کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے اس کو جب آپ divide کریں گے تو آپ کو اس ہوا میں جو speed of sound ہے وہ مل جائے گی کہ اس کے اندر اس ہوا کے اندر جو speed of sound ہے گوکتے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے distance تو ہمیں پتا ہے time ہمیں نہیں پتا time تو extra watch جو holder اس کو ہی پتا ہوگا time کتنا جو ہے وہ لگ رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک error human error human reaction error human reaction error کیا ہوتا ہے وہ react time لگتا ہے مثال کے طور پر آواز آگئی جب تک وہ react کرے گا تب تک time گزر چکا ہوگا تو یہاں پہ اس activity میں کافی human error آجاتا ہے تو اس human error کو reduce کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ reading multiple times لینی پڑے گی دو تین چار پانچ دفعہ جو ہے یہ reading لینی پڑے گی پھر اس کی average نکال 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 گی اس سے کیا ہوگا آپ کا error ہوگا کافی حد تک وہ reduce ہو جائے گا تو امید ہے یہ speed of sound کیا ہوتی ہے کس چیندوں پہ depend کرتی ہے اور speed of sound ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ we'll meet you in the next lecture thank you very much